چند کبوتر جو ہے وہ اسلامباد کی طرف بھیجے جو الیکشن کمیشن اور چند ایسے کمیشن جن کے نام نہیں لیے جا سکتے ان کی چھتوں پر جا کے بیٹھا اور وہاں سے پھر تھوڑی بہت خبریں جو آئی ہیں حکومتی سیاستدانوں کی چند غیر سیاسی ملاقاتیں ہوئی ہیں ہوائیں جو ہیں وہ کوئی الیکشن کا موڈ نہیں ہے ابھی بھی دکھا رہی ہیں آئی سائے کے سابق سربراہ جنرل فیض امید ان کے بھائی نجف امید کی آمدل سے زیادہ تحساسوں میں مبینہ کرپشن کی انکوائری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے عدت کے دوران نکاح کے الزام میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف قانونی کاروئی کے لیے اسلامباد کی مقامی عدالت میں ایک ٹرائیوٹ کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کر دی گئی ہے ایک ٹیلیویشن چینل کو جو ہے وہ مافی مانگنی پڑ گئی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجلل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین سیاسی طور پر جو خبریں ہیں جو سیاست سے جھوڑی خبریں ہیں وہ تو تھوڑی دیر میں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ نے آج لائز کنونچن سے خطاب کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن اس کے علاوہ ایک ٹیلیویشن چینل کو جو ہے وہ مافی مانگنی پڑ گئی ہے وہ چینل کون سا ہے معاملہ کیا ہے ساری چیزیں اس پہ بھی آپ کو شیئر کرتے ہیں لیکن ایک پہتا نہیں اس کو میں خوش خبری کہوں یا نہ کہوں لیکن پیسے آپ کو جناب تین ارب ڈالر دوست ممالک کی جانب سے فنانسنگ کے حوالے سے کام پیشرفت ہوئی ہے اور وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے دو ارب ڈالر فنڈنگ کا گرین سگنل دے دیا ہے دس اپریل کو امریکہ جانے سے پہلے وزیر خزانہ عساق ڈار جو ہیں وہ یو اے ای قیادت سے بھی رابطہ کریں گے آئی ایم ایف کو سلانہ نو سو ارب روپے کی سبسڈی پر البتہ تحال ابھی بھی اعتراضات موجود ہیں اور آئی ایم ایف شرائع سود میں مہنگائی کے حساب سے مزید اتحافی کے مطالبے پر قائم ہے اور آئی ایم ایف پٹرول اور ڈیزل کی امپورٹ کم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے پٹرولیم لیوی ٹیکسس کا شارٹ فال جو ہے وہ پورے کرنے کا بھی مطالبہ کر رہا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا آپ کا یاد ہوگا آج سے چند ہفتے پہلے ان لوگوں نے ایک سکیم اناؤنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا جی موٹر سائیکل والوں کو اور سکوٹر والوں کو جو ہے وہ پٹرول سستہ ملے گا اور آٹھ سو سی سی کی جن کے پاس گاڑیاں ہوں گی ان کو پٹرول سستہ ملے گا اور جن کی گاڑیاں مہنگی ہوں گی گاڑی والوں کو جو ہے وہ پٹرول مہنگا ملے گا اور میں نے کہا تھا یہ ڈویبل نہیں ہے بڑی ایک فضول قسم کی سکیم ہے اس پر سمجھ نہیں آتی تو وہ اب کئی کھڑے لائن لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا اور ہے یہ جو شرح سود کی بات ہو رہی ہے کل ایک پرسنٹ جو ہے وہ شرح سود بڑھائی گئی ہے اطلاعات یہ ہیں مارکٹ کے اندر ہوا یہ ہے کہ ایکچولی یہ تین چار پرسنٹ جو ہے وہ بڑھانے کا کہا گیا تھا لیکن ابھی صرف ایک پرسنٹ کی جو ہے وہ اس کے اندر انکریز آئی ہے کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ آپ کی آلیڈی اس وقت تقریباً فورٹی پرسنٹ کو ٹچ کر رہی ہے اور شرح سود آپ کی جو ہے وہ اکیس پرسنٹ کے اوپر کھڑی ہے تو ابھی بھی بہت بڑا گیپ ہے شرح سود کے درمیان اور ایکچول مہنگائی کے درمیان اس شرح سود کی ذریعے جو ہے بیسکلی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مارکٹ کے اندر جو ہے عوام کے بیچ میں پیسہ جو ہے وہ کم گھومے جب کم گھومے تو پھر انفلیشن جو ہے وہ کچھ حد تک کنٹرول کی جا سکتی ہے تو ابھی بھی ایک یہ ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے اور دوسرا سٹیکنگ پوائنٹ یہ تھا کہ جی دوست موالک کی جانب سے تحریری طور پر کمٹمنٹس مانگی گئی تھی کہ جی بتائیے کہ وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے تو وہ یہ مجھے یہ لگ رہا ہے یہ سارے چینلوں کے اوپر یہ جو ابھی میں تھوڑی پہلے آپ کو خبر دی یہ سارے چینلوں پر چلی اور یہ لگی رہا تھا کہ وزارت خزانہ کی جانب سے جو ہے یہ دیلبرٹی خبر چلوائی گئی ہے کہ ہاں جی ہمارا ہو گیا ہے اور پیسے ہمیں آ رہے ہیں جب آئیں گے تب ہم دیکھتے ہیں لیکن فلحال جو ہے وہ ابھی تو یہ صرف خبر جو ہے وہ چلوائی گئی ہے دوسرا ایک اور خبر یہ ہے سپریم کورٹ کے جج مظاہر علی نقوی صاحب جن کی چند مبینہ آڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئی تھی ان کے بیٹوں نے سپریم جیڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کرنے والے جو وکیل ہیں میاں داوت صاحب ان کے خلاف حتے کے عزت کا مقدمہ دائر کر دیا ہے اس سے پہلے ان کو نوٹسز بھیجیا گئے تھے اب انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مقدمہ بھی دائر کر دیا ہے مرتضی مظاہر نقوی اور مصطفی مظاہر نقوی نے سیول عدالت میں الگ الگ یہ مقدمات جو ہیں وہ دائر کیے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ میاں داوت ہمیشہ عدلیہ کے خلاف مہم چلاتے ہیں میاں داوت نے والد کے خلاف سپریم جیڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کیا ہے جس میں ہماری فیملی سے مطالق بے منیاد الزامات لگائے گئے ہیں میاں داوت کے خلاف تیس تیس کروڑوں ہر جانے کی ڈگریان جو ہیں وہ جاری کی جائیں اور ایڈیشنل سیشن جارج قمر باس نے میاں داوت کو انیس اپریل کے لیے پیشی کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے میاں داوت کا اس معاملے میں یہ کہنا ہے کہ میں اپنے لگائے کے الزامات پر ابھی بھی اسی طرح کی قائم ہوں اور میں اس طرح کی یہ جو میرے خلاف کیس کرنے کی جو کوشش ہے اس سے میں نے پیچھے نہیں ہٹنا تو یہ معاملہ جو ہے یہاں پہ ادھر بھی یہ پھسا رہا ہے اچھا جو دوسرا جو چینل کی معافی کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جناب وزیر خزانہ عصاد ڈار صاحب انہوں نے نیجی ٹیلیویشن چینل نائنٹی ٹو ان کے خلاف لندن میں حدق عزت کا مقدمہ کیا ہوا تھا وہ مقدمہ انہوں نے جیت لیا ہے اور ہوا کیا تھا کہ فروخ حبیب صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ شازیہ ایک شازیہ صاحبہ ایک انکر پرسن ہے چینل نائنٹی ٹو کی ان کے پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ الزامات ان کے اوپر لگائے تھے پچی سو چھبیس ستمبر دوزار بائیس کو ان کے اوپر چینل نظامات لگائے تھے انہوں نے کہا تھا جی اس آگڈار جو ہے مسلمی نون کی حکومت کے دوران جمع کی گئی رقم اکٹھی کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور نواز شریف سے ملک رقم جو ہے وہ منی لانڈنگ کے ذریعے واپس جو ہے وہ بھیجوائیں گے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اس آگڈار جالی اکاؤنٹس کھولنے کے ماہر ہیں اس کے اوپر جو ہے ٹیلیویزن چینل نے وہاں پہ لندن میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ معذرت کی ہے اس آگڈار سے کہ یہ بے بنیاد الزامات تھے اور ہمیں جو ہے ہمیں افسوس ہے کہ یہ ریمارکس جو ہیں وہ گئے ہیں اور انہوں نے ان سے اس آگڈار صاحب سے اس سلسلے میں معذرت بھی کی ہے پاکسانی فیڈ میں آپ کو پتا ہے یہاں پہ تو فرق نہیں پڑتا ہے تو آئے دن لوگوں کے اوپر الزامات لگتے رہتے ہیں لیکن لندن کے اندر جو ہے وہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ آپ آئیں اور کسی کی کردار کشی کریں تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کیس اس آگڈار صاحب جو ہے ان کے حق میں یہ سامنے آیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ میں نے پاکسان تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے عدالت نے بغیر قانونی پروسس بغاوت کا مقدمہ درج کرنا وقت اور ریاستی وسائل کا زیاد قرار دیا ہے جسیس موسیتن اختر کیانی نے نو صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ شاندانہ گلزار کا بیان انفرادی شخصیات اور حکام کے خلاف ہے لیکن اس میں عوام کو بغاوت پر رقصانے کے حوالے سے کوئی انصر موجود نہیں آرٹیکل انیس چند مقصوص پابندیوں کے ساتھ مکمل آزادی اظہار رائے دیتا ہے میں نے پہلے بھی اس سلسلے میں یہ کہا تھا کہ آزادی اظہار رائے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مقدم ہوتی ہے اور نوملی کوٹس جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ پسند بھی نہیں کرتے کہ بلا جواز جو ہے نا وہ مقدمہ اس قسم کے فائل کیے جائیں ایک وہ شباز گل والا مقدمہ بھی ہے وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے اسی کے اندر وہ جو ایک بغاوت کا مقدمہ ہے جس پہ اے آر وائے کے اوپر انہوں نے بیپر دیا تھا فون کے اوپر ساری بات چیت کی تھی اماد یوسف جو ڈریکٹر نیوز ہیں اے آر وائے کے ان کو بھی اس کے اندر نامزد کیا گیا تھا انہوں نے تو سپریم کورٹ سے سٹے لے لیا ہے اپنے حوالے سے لیکن یہ معاملہ جو ہے جو شباز گل والا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے ایون دو شباز گل کو جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جو ہے چار ہفتے کے لئے ٹریول کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے درخواست بھی جو ہے وہ دائر کر دی ہے تو ایک یہ خبر تھی اس کے علاوہ جناب یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے چودہ مئی کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ یہ نوٹفکیشن جو ہے اب جاری کر دیا ہے اور یہ اس کی تفصیلاتیں سامنے اس کا جو باقی سکیجول ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسی طرح چودہ مئی کے اپنے جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کے مطابق جو ہے اب چلنا شروع ہو گیا ہے لیکن ظاہری بات ہے اس سے پہلے چند چیزیں ہیں جو پوری ہونا بہت ضروری ہیں جس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ کیا فنڈز جو ہیں وہ پروائیڈ کیے جاتے ہیں دس اپریل تک یا نہیں جو بیس اکی سیدھو روپیہ کہا گیا ہے وہ پیسے جو ہیں وہ پروائیڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ دیکھنا ہے اس سے تعلق ہے میں البتہ اس میں ایک اور جو ہم ہم نے چند کبوتر بھیجے ہوئے تھے کیونکہ ظاہری بات ہے پچھلے چوبیس گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں اتنے مجھے میسیجز آئیں اتنے میسیجز آئیں کہ جی چودہ مئی کو الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ سب سے بڑا سوال جو ہے وہ لوگوں سے کیا جا رہا ہے تو ہم نے چند کبوتر جو ہے وہ اسلامباد کی طرف بھیجے جو الیکشن کمیشن اور چند ایسے کمیشن جن کے نام نہیں لیے جا سکتے وہاں پہ ان کی چھتوں پہ جا کے بیٹھا اور وہاں سے پھر تھوڑی بہت خبریں جو آئیں ہیں چند کبوتر ابھی رستے میں ہیں اللہ کرے وہ خیر خیریت سے جو ہیں پہنچ جائیں اور رستے سے گھوم نہ ہو جائیں جس طرح عظر مشوانی گھوم ہو گیا تھا تو وہ کبوتر ابھی رستے سے کہیں گھوم نہ ہو جائیں اور ہمیں پہنچ جائیں ہمارے تک کسی سیف آس میں نہ پھس جائیں کہیں پہ تو ان کا فیلحال یہی کہنا ہے کہ ہوایں جو ہیں فیلحال ہوایں جو ہیں وہ کوئی الیکشن کا موڈ نہیں ابھی بھی دکھا رہی ہیں ابھی یہ چوبیس گھنٹے گزریں ابھی یہ ذہن میں رکھے گا لیکن میں ابھی تک کیا آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں اور اس کا انہوں نے کہا کہ جی عرفان قادر صاحب بھی کل رات کو ایک دو چینلوں کے اوپر آئے تھے اور اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی میں بھی دیکھتا ہوں کہ کس طرح ہوتے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن تو فیلحال موڈ تو یہی لگ رہا ہے لیکن آپ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ کوئی حتمی طور پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ حالات چینج ہوتے ہیں کبوتر نے ہمیں یہ بھی خبریں دیئے ہیں یہ بھی ایک اور خبر بھی آپ کو دے دیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں حکومتی سیاستدانوں کی چند غیر سیاسی ملاقاتیں ہوئی ہیں دیکھئے حکومتی سیاستدانوں کی اور جب میں حکومتی سیاستدان کہتا ہوں تو میں ٹاپ کے سیاستدانوں کی یعنی کہ پرائم ایسٹر لیولز کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی چند غیر سیاسی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جس کے انہوں بڑی تفصیل سے بیٹھ کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی تناظب اس میں اس سلسلے میں جو ہے وہ گفت و شنید ہوئی ہے کہ ان کی کرنا ہے اگر کس طرح چلنا ہے انہیں تو بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے لیکن کبوتر نے کہا کہ جی میں ایک حد تک کی بس سن سکتا تھا اس سے آگے میں جاں نہیں سکتا تھا تو کبوتر کہتا ہے جی میری بھی پر جلدے میں تو میں کہا چال یار تو میٹنگ کی خبر لے آیا بس اتنا ہی کافی ہے باقی ڈیٹیلز جو ہیں ہم پھر بعد میں ذرا وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ شیئر کریں گے لیکن اگر آپ ایکچلی اس ساری بات کو اٹھا کے دیکھیں نا تو مریم نواز صاحبہ نے جو آج وکلا کنونشن سے خطاب کیا اچھا بڑا سکیٹڈ قسم کا کراؤڈ تھا وکلا کنونشن کے اندر میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وکلا کی بہت بڑی تعداد آئے گی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی کلسٹر کے اندر جو ہے وہ لوگ کھڑے وے تھے بہرحال لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں بڑے غصے میں تھی آج اس اپنے خطاب کے دوران وکلا کنونشن سے جو انہوں نے خطاب کیا بڑا لمبا خطاب تھا یہ بھی میں ایک فارمولا ذہن میں رکھے گا جلسوں کے اندر کنونشن کے اندر کورنر میٹنگز کے اندر یا میٹنگز کے اندر اگر لیڈر خوشنا ہونا تو وہ خطاب چھوٹا کرتا ہے اور اگر لیڈر فلو میں آیا ہونا جنہوں کہہ دے میں جس طرح بیٹسمن کا بلہ چلتا ہے نا وہ بھی فارم میں آیا ہوتا ہے تو کبھی کے بارے سیاستدان بھی فارم میں آیا ہوتا ہے کبھی کے بارے سیاستدان فارم میں نہیں ہوتا میں ایک دو سیاستدانوں سے ویسی آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہا ہوں میں ایک دو سیاستدانوں سے ایک دفعہ میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم جا کے یوں کر کے سٹیج کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں نا اور ہمیں کراؤڈ وہاں پر بڑا نظر آتا ہے اور اگریسیف کراؤڈ نظر آتا ہے جو ریسپونڈ بھی کرتا ہے تو پھر جیڑی تقریر اسی وی منٹ دی کرنی ہوں دینے اسی اب پہ انہوں پینتی میٹر لے جانے ہیں ذرا ایکسٹرا پوش مل جاتا ہے کیونکہ آپ کو اچھا لگتا ہے نا آپ یوں کر کے ان بھی گماتے ہیں اور کراؤڈ اس کے اوپر ریاکٹ کرتا ہے یہ عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں عمران خان صاحب بھی میں نے دیکھا ہے ڈیڈر گھنٹے کی پونے دو گھنٹے کی تقریریں کوئی آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے آپ یقین کریں آپ کبھی خود درہ ٹرائے کریں شیشے کے آگے کھڑے ہونے کی میرے خیال میں پانچ دس منٹے کے بعد آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں گے تو یہ کراؤڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو مریم نواز صاحبہ بہرحال انہوں نے آج بڑی لمبی تقریر کی اور انہوں نے اس میں ڈیریکٹلی ایکچولی چیف جسس کو مخاطب کر کے انہوں نے کچھ باتیں کی ایک تو انہوں نے کہا جی کبھی کسی عدالت نے کسی عامر کے سامنے کھڑے ہونے کی جورت نہیں کی طاقت کے آگے بھی سر جھکایا عامروں کے آگے بھی سر جھکایا ایسے عامروں کے آگے تو نواز شیف صاحب نے بھی سر جھکایا تھا اگر ہم نے ہسٹری کی بات کرنی ہے ہم اگر لیگل ہسٹری کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو نواز شیف صاحب نے بھی عامروں کے آگے سر جھکایا تھا اور اس وقت جب مہتما بین ازیر بھٹو جو ہیں عامروں کے خلاف کھڑی ہوئی تھی تو نواز شیف صاحب انہی عامروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یہ بھی ایک حقیقت ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کسی ڈکٹیٹر کو سیسیلین مافیا گارڈ فادر کا لقم ملا آپ نے دعام دیا ڈکٹیٹر شپ کو کبھی عامریت کا راستہ روکنے کی حمد نہیں کی جب روکا منتخف وزیراعظم اور جمہوریت کا راستہ روکا ڈکٹیٹرز کو جب بھی نکالا وکلا اور عوام نے نکالا یہ جو ہے انہوں نے اب ظاہری بات ہے مسلمی نون جو ہے وہ اس اس انٹی جوڈیشری سٹینٹمنٹ کے اوپر جو ہے نا بیسکل اپنے پولٹیکل کامپین کو آگے لے کے چلے گی اور میں نے آپ میں پچھلے دو تین دن سے یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو الیکشنز کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر تمام طرف فوکس جو ہے وہ اسی بات کا ہوگا کہ پاوے سانو ریزلٹ نہ ملے پر سانو انتخابی مہمدہ ایک جڑے نا ایک مدہ ضرور مل جائے کہ ہم کچھ تو بولیں جا کے کوئی تو ایسی چیز ہو دیکھئے ہمیشہ سیاستدان کو نا ایک پنچنگ بیک چاہیے ہوتا ہے جس پہ وہ کس انمکہ مار سکے اور کس انمکہ مار کے وہ کہہ سکے کہ جناب میں نوی ووٹ دیو میں بڑا مزلوم ہوں اور مجھے آپ ووٹ دیں تو مسلمی قنون کو اب کچھ مل گیا ہے بیچنے کے لیے اور وہ نہیں بات کریں گے آپ ان سے جا کے کہیں گے بہجر مہنگائی چالیس پرسینٹ وہ نہیں بات کریں گے آپ ان سے کہیں گے جناب ڈالر دو سو نفے وہ نہیں بات کریں گے آپ ان سے کہیں گے جناب اس آنڈہار صاحب نے تو اکانومی کوTurn Around کر دینا تھا وہ نئی بات کریں گے آپ ان سے کہیں گے نواز شریطہ واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں وہ آپ سے نئی بات کریں گے آپ ان سے کہیں گے جی جنرل باجوہ کے خلاف آپ باتیں تو کرتے ہیں اس کے اوپر اقدامات کیوں نہیں کرتے وہ آپ سے نئی بات کریں گے وہ آپ سے کیا کہیں گے دیکھیں جی جیریوری شریری نے ہمارے ساتھ کیا کیا یہ دیکھیں ادلیہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا وہ آپ کا فوکس اس طرف لے کے جائیں گے میں مختلف ٹاک شوز کے اوپر دیکھ رہا تھا پچھلے چوبیس گھنٹے میں میں مختلف شوز میں رات کو میں دیکھ رہا تھا اس میں سے ایک آدھے شو کے اندر تو میں خود بھی بیٹھا ہوا تھا تو اس کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ زیادہ تر ڈسکشن اور ڈیبیٹ چوہے ہیں وہ اس بات کے اوپر بن رہی ہے کہ جی بینچ کس طرح بنا تو بینچ یوں کیوں نہیں بنا بینچ یوں بننا چاہیے تھا یہ فیصلہ جو آیا یہ ڈیویبل ہے یا نہیں ہے زیادہ ڈسکشن اس کے اوپر ہے اس بات کے اوپر بہت کم ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آئین کہتا ہے آپ نے نوے دن میں الیکشن کروانے ہیں اصل مدہ یہ ہے اب آپ ایکچولی جب یہ کہتے ہیں کہ اے والا بینچ نہ ہوں دا دجا بینچ ہوں دا پھر اینجنی ہونا سکی یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو ساتھ آٹھ ججز جن کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تھا آپ کے خیال میں وہ غیر آئین ہی کام کرتے غیر قانونی کام کرتے تو اس لیے میرے خیال میں یہ ڈیبیٹ میں اس کو کچھ زیادہ اچھی ڈیبیٹ نہیں سمجھتا جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میرا خیال میں اصل مدہ یہ ہی ہے الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے اور جب ایک آرڈر آ گیا جس رہا بھی تھوڑی پہلے میں الیکشن کمیشن کی بات کی تو پھر اسی ڈیٹ کے اوپر جو ہیں الیکشنز ہونے چاہیے بھاگنے والی کیا بات ہے وہ نہیں ہوتا یار ضروری نہیں ہے ہر الیکشن آپ نے جیتنا ویو کبھی کبھار کسی اور کی ہوتی ہے آج اس کی باری ہے کل کو آپ کی باری دوبارہ آ جائے گی اپنی پارٹی کو بہتر کریں اپنی پارٹی کو بہتر موبیلائز کریں ہو سکتا ہے کل یہی ساری عوام جو آج عمران خان کے پیچھے کھڑی بھی ہے کل کو آپ کے پیچھے آ جائی وقت کیسے بدل جاتا ہے سیاستدان کی چار پانچ شترنج کی سیاسی مووز ہوتی ہیں جس کے تعد بیسکلی اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ عوام نے کسی نے اس کو بوٹ دینا ہے آپ سے شترنج کی غلط چلے چلی گئی ہیں آپ نے پنجاب اسیمبلی کے اندر جو ہے بوٹ آف نو کانفرنج لے کے لائے ہار گئے حمزہ شباز کو سی ایم منائے ہار گئے زمنی انتخابات لڑے ہار گئے سپریم کورٹ میں جا کے یہ کیس لڑا ہار گئے آپ نے سیاسی مووز غلط کھیلی ہیں آج آپ کا اپنا ورکر یہی بات کہتا ہے کہ بہجن آپ کو آج سے سال پہلے حکومت نہیں لینی چاہیے تھی غلط کیا آپ نے حکومت لے گئے شترنج کی چال تھی آپ سمجھ رہے تھے اس کا فائدہ ہوگا وہ پٹھی پہ گئی عمران خان نے دبا کے جھوٹ بولا دبا کے اس نے یہ وہ سائفر 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 کرتا رہا جھوٹ بولا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے بیانی ہے کوئی نہیں تھا کوئی آپ کا تو یہ حال ہے آپ کے لوگ ٹی وی کے پر آنے کے لئے نہیں ملتے آپ کا تو یہ حال ہے مجال ہے آپ نے آج تک کتنی دفعہ دیکھا ہے مسلمی قنون کے جو سینئر لیڈرز ہیں وہ کتنے شوز میں جاتے ہیں کال پڑھاو ہے مسلمی قنون کے رہنماؤں کا تو جب تک آپ اپنی پارٹی تو پہلے ٹھیک کریں اس کے بعد سیاست کر لی جائے خیر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا میں چیف جسٹس سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی نظریہ کسی اصول کے لئے جیل جانا کتنے بڑے فخر کی بات ہے میں دو مرتبہ سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آئی ہوں لیکن ایک دن نہیں روئی کیونکہ مجھے معلوم تھا حق کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آپ نے شباز شریف سمیت ساری حکومت کو اتانا تو دے دیا کہ کل جیل میں تھے آج پارلیمان میں تقریریں کر رہے ہیں ذرا یہ بھی کہا ہوتا کہ کچھ ایسے بزدل بھی ہیں جب ان کے پاس عدالتی حکم نامہ آتا ہے تو وہ چار پائی کے نیچے سے نکلتے نہیں اچھا یہ ایک اور کمپیریزن جو ہو رہا ہے وہ کل رات کو ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے امریکہ میں عدالت کے سامنے پیش ہوا سابق صدر مطلب امریکہ جو کہ ایک سوپر پاور ہے اس کا سابق صدر جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہو جاتا ہے اور چونتیس مختلف الزامات اس کے اوپر لگتے ہیں ان کو ڈنائی کرتا ہے وہ لیکن پھر بھی وہ کوٹ میں پیش ضرور ہوتا ہے یہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ امران خان صاحب جو ہے نا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اتنا بڑا وی آئی پی ہوں کہ مجھے آنے کی ضرورتی نہیں اور اگر وہ آتے بھی ہیں تو ایک پورا جمع غفیر لے کے کوٹوں کے اندر گھستے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے لئے بھی کل وہاں پہ لوگ موجود نہیں تھے کھڑے ہوئے تھے اس کے حق میں بھی کھڑے ہوئے تھے اس کی مخالفت میں بھی کھڑے ہوئے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا عدویہ کے اوپر ہی چڑھ جائیں جو صورتحال امران خان صاحب کرتے ہیں کہ وہ جب بھی جاتے ہیں پورے پورے جمع غفیر کو ساتھ لے کر اپنے بھنجے کو جو ہے گاڑی کو پر بٹھا کے پورا جمع غفیر ساتھ لے جاتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ تحریک انصاف کا انصاف نہیں ہے جس طریقے سے امران خان صاحب کوٹس میں سب کچھ کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ آہ آئیس آئی کے سابق سربرا ڈی جی جنرل فیض امید ان کے بھائی نجف امید کی آمدت سے زیادہ تساسوں میں مبینہ کرپشن کی انکوائری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے انٹی کرپشن نے راول پنڈی اور چکوال کے ڈپٹی کمیشنس کو خط لکھ کر ان سے نجف امید کی زیر ملکیت زمینوں کا ریکارڈ مانگ لیا ہے خط میں لکھا گیا ہے کہ نجف امید نے عوضے پر ترقی کے لئے کئی سینئرز کو سوپر سیٹ کیا ہے خط میں انٹی کرپشن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نجف امید کی ملکیتی زمین کی تفصیلات جو ہیں وہ درکار ہیں اس سے پہلے بھی ایک لٹرس طرح کا جو ہے جنرل فیض امید کے بھائی کے حوالے سے جاری ہوا تھا یہ دوبارہ جو ہے ایک اور ڈیویلپنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ عدد کے دوران نکاح کے الزام میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف قانونی کاروے کے لئے اسلامباد کی مقامی عدالت میں ایک پرائیوٹ کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کر دی گئی ہے یہ شہری ہے محمد حنیف جس نے یہ کمپلینٹ فائل کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی عمران خان کے نکاح خان مفتی سعید اس میں واحد اور مرکزی گوان ہیں درخواس میں عمران خان بشرا بی بی اور ریاست کو فریق بنایا گیا ہے کیس پر سماعت جو ہے وہ آٹھ اپریل کو ہوگی اس کی ڈیٹ بھی آگئی ہے جمعیت علماء اسلام کی جانب سے دائر کی گئی درخواس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عمران خان کو سرکاری و عوامی عدے کے ناہل قرار دیا جائے کیونکہ عمران خان صادق و امین نہیں عمران خان نے دورانے عدد بشرا بی بی سے شادی کی اور دورانے عدد شادی غیر شرعی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان سے متعلق رہام خان نے ابھی اپنی کتاب میں کئی انکشافات کیے ہیں عمران خان نے جوے میں ملوث ہونے کا اطراف خود اپنی کتاب میں کیا ہے سیاسی مقاصد کے لئے عمران خان نے سائفر کا جھوٹا بیانیاں بھی بنایا اس دخواس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان بار بار اپنے بیانات پر یوٹن بھی لیتا ہے عمران خان کے جھوٹے بیانیاں کی ویسے فوج کے وقار کو بھی نقصان پہنچا دخواس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو ناہل قرار دیا جائے کیس میں الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے اب اس کے اندر ظاہری بات ہے جو نکاح خان تھے انہوں نے آج سے چند مہینے پہلے چند انٹیویوز دیئے تھے اور اس کے اندر انہوں نے خود اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انہیں یہ بات میں پتہ لگا کہ ایکچلی وہ جو پہلے نکاح ہوا تھا وہ عدد کے دوران ہوا تھا تو یہ عمران خان صاحب کے لئے کتنا کو ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے جائری بات ہے میں اس پر زیادہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پرسنل نیول کی بات ہے میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا میں خود نہیں کرنا چاہتا تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ